ہائے 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 اس بازار پہنچ میں جس بازار کو علی بادشاہ نے اپنے جب حکومت تھی بی بی کو پہلے بتایا تھا یہ فلان چوک ہے یہ فلان بازار ہے سہل ہے علی بادشاہ کا صحابی اس دو منٹ میں ہنکر نظر مسائب معمولی معاملہ نہیں انکر نظر یہ اتنا سخت ہے میں جو پڑھ بیٹھا ہوں مسائب کے حوالے سے اور خواہ فرماتی ہیں یہ پلنے سیرات ہیں سوچ کے بولا کرو کوشش کیگہ کرو جیسے ان میں فرائل میں مقام دیتے ہو مسائب میں بھی سوچا کرو یہ گھر مجبور نہیں مختار شاہباش شاہباش ایک اور بڑی ضروری بات میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ بھی کرتا جاؤں انکل میں ابھی سندھ سے ہو گیا ہے دس دن سندھ سرکار کا صدقہ رہے ہیں کافی جبوں پہ بادشاہ کا پیغام دیا سیدھوں کو وہاں سندھی اہل بیعت کہتے ہیں جو گئے ہو سیون وہ جانتے ہو یہ جن کا سندھ چکر لگتے ہیں سیدھ کو اہل بیعت کہتے ہیں سیدھ آدھی کو سندھ والے جی جہاں کہتے ہیں میں نے ایک صاحب سے پوچھا آپ کہہ رہے ہو جی جہاں یہ سیدھ آدھی نام کیوں نہیں لیا کہنے لگے صحیح غیرت کا معاملہ ہے میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہم بھی مری ہوئی ماں کا صدقہ روے نام لے کے اعلان نہیں کرتے ماں مر جائے کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو فلانے کی ماں مر گئی غیرت کا تقاضی مرنے کے بعد نام نہیں لیتے یہ تو محمد کی بیٹیاں ہیں اہم پیغام تھا مہربانی کوشش کیا کرو انکل نظریہ ممبر پر لکھ کے رکھا کرو خبردار ہم غیرت من قبیلے سے تعلق رہتے ہیں مہربانی کر شوچ کے نام لینا نقب لینا ہم نے غازی سے حدب سیکھا ہے جس کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا میں تجھے سیدہ سجاد کے پاس لے چلوں پوچھا تھا مولا اتنے بڑے واقعہ کربلا میں شب سے زیادہ دوقہ ہوا تھا سرکاں فرماتے جب دربار میں لئین میں فٹیوں کے نام لیئے بہت شکری مہربانی پہنچ گئی شر مہیا والی اندہو اکبر نامی کے ملار میں رات کو جانے والی علی بادشاہ کا صحابی یہ نام ہے سہر سہر کہتا ہے میں گیارہ مہربانی رات کفے پہنچا ہوں میں اس طرح ہمی رات گزاری میری آنکھ کھلی سوہ سوہ بھول بجرے تھے دس بجرے میری آنکھ کھلی ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا باہر نکلا میری حیرت میں اور اضافہ ہوا کہتا دیکھتا ہوں لوگوں نے نئے کپڑے پہنے عید مر رہے ہیں ہائے 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 خوشبوئے لگائیں ایک دوسرے سے گلے مل کے پتری اجیب اجیب باتیں کر رہے ہیں میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں فریعت ہے کوفے میں کوئی بارہ مہرب کو نئی عید آئی ہے کوئی بتانے کے لئے تھے یا آپ نے کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے جن کی کمر پر کپڑا بنا ہے کمر ان کی جھکی ہے میں ان کے قریب گیا ہے میں نے کہا بابا آپ ایستہ ایستہ کچھ بول رہے ہیں بارہ مہرب میں گلسے میں کوئی نئی عید آئی ہے بزرگ رو کے کہتا ہے پھر دیسی معلوم ہوتا ہے نئی عید نہیں آئی امت نے مہمان گھیر کے لوٹا ہے مہمان گھیر کے لوٹا ہے مہمان کا نام کا حسین ابن علی کا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی ہے میں نے کہا حسین ابن علی محمد کا نواسہ کہہ گا ہاں کہتے تری حیرت میں اور اضافہ ہوگا وہ دیکھ حسین کا بیٹا سجاد ہے کہتے میں نہیں مانتا کمر تو جھکی ہوئی سجاد کی تھی نہیں کہتے کریے بجاہد رمیت تو صحیح بتا تو کر کہتے میں سجد سجاد کے پاس گیا بس ایک منٹ اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھو گا وقت نہیں ہے کہتے میں سجد سجاد کے پاس گیا میں نے کہا آقا کیا ہوا یہ کیا حادت امت نے بنا دی روتے روتے تری امام نے کہا باتیں تو بہت ہیں پر یہ سن لے انہوں نے میرے جوان مارے انہوں نے میرے شہزادیں مارے انہوں نے میرا باس مارا انہوں نے میرا معصوم سغر مارا پھر بھی یہ باز نہیں آئی میری بھوپیوں کو بازار نہیں آئی سرکار بھوپیاں بھی آئی ہیں شہزادیاں بھی آئی ہیں سرکار فرماتے تجھے کیا بتاؤں جنہوں نے میرے باپ کا سر نارے تکویر سے کہتا ہو وہ بھلا کیسے ہو سکتے ہیں وہ لے کے نہائیں میں نے کہا سرکار کہاں ہیں شہزادی ایک کونے کا پیچھے محمد دے آواز آئی اپنی آنکھیں پیوند زمین کر لو محمد کی بیٹی آپ بہر آ گئے ہیں کہتے میں لی کی بیٹی کے محمد کے نیچے گیا میں نے شہزادی کو کہا آقا زادی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان آقا زادی مجھے پتہ نہیں تھا میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا شہزادی میرے لائک کوئی حکم ہے نا مجھے حکم کی تیئے ایک ہی آواز دیکھے کہتے ہیں چاچا سہل اگر ہو سکتے ہیں رش ہٹا میں تھک گئی ہو چاچا سہل رش ہٹا میری ماں سوماں تھک گئی ہو صحیحہ نام جدی